نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ایم جینی اوزاد کے ساتھ میں نیلا شہرہ راس پاس کی خبروں کو لے کر ہم حاضر ہیں شروع کریں گے پرمک خبروں سے کنھان کے فیکلٹی آف میڈیسن کے ڈین سا ایم جیم کالج کے پرنسپل ڈاکٹر ایسی اکھوری نے کیا ایم جیم ہسپٹل کا نیرکشن میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا اسپتال میں ہے ڈاکٹروں کی کمی زلہ پرشانسن کے ہاتھ لگی بڑی سفلتہ پولیس نے کیا انترواجیے نفسل سنگٹھن کے دو سدسیوں کو گرفتار ویدہیک چمپائی سورن کے پتر سے مانگی تھے انہوں نے بیس لاکھ کی لے بھی تین جنوری کو جمشت پور میں دھوم دھام سے منے کا سکھو کے دسوے گروہ گروہ گوگن سنگ جی مہاراج کا فرکاس اور سب نکلے کی بھفی نگر کے تر ساماجی کلیانی وم سیکاریتہ وفاق کے سچیوں پہنچے جمشت پور خیمدر پتھر راجے سرکار دوبارہ چلائی جارہی یوزناؤں کی انہوں نے کی سمیشہ ساماج کے امتی مریقتی درگ یوزناؤں کا لاپ پہنچانے کا دیان نردیش اب خبریں بستار سے کلہن کے فیکلٹی آف میڈیسن کے دین سا امجیم کالیش کے پرنسپل ڈاکٹر اے سی اکھوری نے جمشت پور کے امجیم اسپتال کا آج نریکشن کیا اس دوران امجیم کے ادھک شک بھرتینڈو بھوشن سہید کئی ویبھاگوں کے ایچھوڈی اپستر تھے دین ڈاکٹر اے سی اکھوری نے اسپتال کے امرجنسی اوپی ڈی ایوم برن یونٹ کا نریکشن کیا اس دوران برن یونٹ میں ڈاکٹر اپستر نہیں تھے جانکاریں ملی کی برن یونٹ کے ڈاکٹر چٹی پر ہیں تدکال انہوں نے سینئر ڈاکٹر کو وہاں اپستر رہنے کا نردیش دیا ساتھی اسپتال کے کئی کمیوں کو دور کرنے کا دشاہ نردیش انہوں نے اسپتال کے ادھک شک ایوم الگ الگ ویبھاگوں کے ہیڈ ڈاکٹروں کو دیا میڈیا سے باتشت کرتے بھی انہوں نے کہا کہ اسپتال میں ڈاکٹروں کی کمی ہے ساتھی اس اسپتال میں مریضوں کی سنگچہ بڑھ گئی ہے اس سے کم ڈاکٹروں کو زیادہ مریضوں کو دیکھنا پڑ رہا ہے انہوں نے کہا کہ اسپتال میں میڈیسن کے بھی کمی نہیں ہے ایمرجنسی میں پریاب ماترہ میں میڈیسن ہے جس سے ہم ایمرجنسی پیشنٹ کا علاج آسانی سے کر سکتے ہیں کمی پیشنٹ کا بھی سنگچہ بڑھتے جا رہا ہے اور جو چیز کی سنسادن کا سرکار نے بہت زندیر روح سے دیا ہے اس کا اپائی بھی برا ہے ہم لوگ لارہے ہیں جس سے ہمارے عام مریضوں کو سنگچہ مل سکے اس کے پاس انہوں نے خرن بھی کیا جا رہا ہے اور جہاں ہمارے ڈیفرنٹ بھی بھاگ میں جو تھوڑا بہت ٹوٹیا ہے اس کو دور کرنے کے لئے اس کے بعد ہم میٹنگ رکھیں اور دور کریں گے یہ ہی ایک ماترہ سپتال ہے اور اس کی کیپسٹی جیتنا ہے اس سے زیادہ اس پر لوڈ ہے ڈاکٹر کا بھی سنگچہ کم ہے دوائی کے لئے کوئی کمی نہیں ہے برن یونٹ میں ہے سردیری سے بھی پیشنٹ برنوان جاتا ہے تو وہ یونٹ چلتا ہے اور بھی بھاگ سے لیکن اس کی انچارج ہے ڈاکٹر مین یہاں پر تچھتی میں گیا ہے تو وہ ہی بولا جا رہا تھا کہ کم سے کم سردیری کے بھی ہیٹ ہیں یہاں کہ آپ ایک سینئر کو یہاں یہ دیجئے جب تک چھوٹے پورکے سندھوم زلاپرشاسن کے ہاتھ اس بگت بڑی سفلتا لگی جب انہوں نے انتر راجیے نقسل سنگٹھن کے دو سردسیوں کو گرفتار کیا ان دونوں کے پاس سے پولیس نے نقسلی ساہت برامت کیا ہے ان کے دوارہ سرائق علاقے ودایق چھمپائی سورن کے پوتر سے بیس لاکھ روپے کی لیوی مانگی گئی تھی پولیس نے جال بچھا کر ان دونوں کو گرفتار کر لیا قوالی تھانا شیطر انترکت یہ گرفتاری کی گئی ہے مسابنی کے جی ایس پی نے اس کی جانکاری میڈیا کو دی انہوں نے کہا کہ مسابنی تھانے میں لکھن مارڈی نامک ویکتی جوکی ودایق چھمپائی سورن کے پوتر بابلال سورن کے کافی قریبی نتر ہیں ان کے فون پر دیپک منڈا نامک نقسلی کمانڈر کے نام سے فون کر دھمکی دی تھی اور ان کے ودایق پوتر کے نام پر بیس لاکھ روپے کی مانگ کی گئی تھی اور نہیں دینے کے شرط پر ودایق پوتر کو جان سے مارڈالنے کی دھمکی ملی تھی جب ان کے دوارہ اس گھٹنا کی سوچنا پولیس کو دی گئی تو پولیس کی ٹیم سادے لباس میں تیار ہوئی اور ان کی پورپ سے ہی پولیس کے جوان سادے لباس میں تینات تھے انہوں نے جال بچھا کر دونوں ابھیوکتوں کو گرفتار کر لیا گرفتار ابھیوکتوں میں لکشمن مرانڈی تتھا چیتن سورن شامل ہے اور دونوں ہیں اوڑیسا کے رہنے والے ہیں ان دونوں کے پاس سے پولیس نے نقسلی پرشا موبائل سیم کارڈ آدھی برامت کیا ہے پولیس کے مطابق ان دونوں کے دوارہ اسی طرح سے فون پر دھمکا کر لوگوں سے لیوی بسول آ جاتا تھا سترہ کو سچنا ملی وادی لکھن مارڈی کے دوارہ جو دومریہ تھاناں ترہیر ہیں انہوں نے بتایا کہ ان کے موبائل پر برابر دھمکی آ رہی ہے کہ تم باولال مرانڈی جو باولال سورین باولال سورین جو چمپائی سورین کے پتر ہیں ان کے دوست ہو ان کو بولو کہ 20 لاک روپیہ دادا دیپک منڈا کو پہنچا دے گا نہیں تو انجام بھگرنے کے لئے تیار وہ آ کر کے مجھے سچنا دیا اور سچنا پر ہم لوگ نے ایک ٹیم بنائی اور اس کو ٹیم بنا کر کے ہم لوگ خود باولال سورین بن کر کے ہم لوگ ایک ٹیم بنا کر کے گئے اور جہاں اس کے بتایا جگہ جو کوالی تھان انترگیت ناغہ بریج اس نے بتایا تھا ناغہ بریج کے پاس ریلوے فارٹک کے پاس آ کر کے پیشہ دینے کی بات وہاں ہم لوگ پوری ٹیم گئے اور جو لیوی لینے کے لئے جو دیپک منڈا بن کے جو برابر فون کر کے دھمکی دیا کرتا تھا اس کو وہاں سے ہماری پوری ٹیم نے جا کے دبوچ لیا ہم لوگ خیش بدل کر کے گئے اور اس کو جا کر کے دبوچ لیا اور اس کے بعد اس نے پوری جورم قبول کر لیا ہے وہ اپنے جمشدپور میں آگامی تین جنوری کو سکھو کے دسوے گرو گرو گوون سنگچی مہاراج کے تین سو اکھیاون بے پرکاچ اور سببہ جمشدپور میں نگر کیرتا نکالی جائے گی جمشدپور سنٹرل گرودوارا پروندھت کمیٹی نے ایک بیٹھک کر یہ تٹھی تے کی ہے بیٹھک میں سی جی پی سی کے سبی پدادیکاریوں کے علاوے شہر کے تمام گرودوارا کمیٹی کے پروندھک ساتھی سی جی پی سی کے سیوگی کائی سکھ نوجوان سبھا آدھی کے سبی پدادیکاری بیٹھک میں اپس تٹھے سرو سممتی سے اس دوران تیتی تے گی اس بار قدمہ گرودوارے سے نگر کیرتن نکالی جائے گی جس میں سیکڑوں کی سمکھیا میں سکھ ہوگا ساتھی ساتھ پانچ جنوری کو سیکچے گرودوارے میں بشال گردن دربار کا یوجن کیا جائے گا جس میں گرودوانی سے سنگت کو نہال کیا جائے گا جو کہ جمشید پر میں تین جنوری دو ہزار اٹھارہ کو منایا جائے گا گرگو بن سنگ جی سب سکھوں کے نہیں وہ جگت گرو مانوطہ کے گرو کہے جاتے ہیں اور ان کے پرکاہ جاری کو خوشی میں تین جنوری دو ہزار اٹھارہ کو یہ پروگرام منایا جائے گا سبھی گردرہ کمیٹیاں آگ اس پروگرام کو منانے کے لئے سہمت ہوئی ہے اس خوشی میں تین جنوری کو قدمہ گردرہ صاحب سے نگر کرتن آرام ہوگا جو دھتکڑی سٹیٹ مائل روڈ دیوے ساکچی گردرہ پہنچے گا جس میں سبھی جمشید پرک سکھ حصہ لیں گے اس کے علاوہ پانچ جنوری کو ساکچی گردرہ پربند کمیٹی کی درپا طرف سے کرتن دربار کا آیوجن کیا جائے جائے جمشید پرک سبھی سکھ کو آگرہ ہے کہ تین تاریخ پروگرام میں اور پانچ جنوری کو سنٹر دیوان میں سبھی حاجری بھریں اور گروہ خرقی خوشی اپرافت کریں جمشید پر میں کینر ایوام راج سرکار دوارہ چلائی جا رہی یوز ناؤں کی سمیشہ کو لے ساماجی کلیان ایوام سہکاری تا ویبھا کے سچیو سورین رسی نے بیٹھ کر انتیم ویقتی تک ان یوز ناؤں پہنچ دیا کینر سرکار نے پورے دیش میں 115 زلو کو چین کیا ہے جہاں وکاس کارے دھیمی گتی سے چل رہے ہیں جس میں جھار خند کے 18 زلے بھی شامل ہے انہی سمجھ ساماجی کلیان ایوام سہکاری تا ویبھا کے سچیو سورین رسی جمشت پور کے سرکیٹ ہاؤز میں بیٹھ کر کینر ایوام راج سرکار کی یوز ناؤں کی سمیشہ کی اس بیٹھ میں زلے کے اپایوک تمیت کمار ایوام وری وریا سیمہ سے وکاس کرنے میں سکشم نہیں ہے جس میں جھارکن کے 18 زلے بھی شامل ہے اسی کارن سے کینر سرکار کے آدش پر پر پرباری کے روپ میں میری نیوک تی جھارکن میں کی اس کے علاوے شکشہ اور سواست کے شیطر میں وشش کر غریب لوگوں تک لاکھ پہنچانے کے لیے کئی نئی یوج نائے کینر سرکار کے دوارہ لائی جا رہی ہے جس کے بارے میں جانکاری دی ہے میں ایک سو پندرے ایسے جلوں کا چین کیا گیا ہے جہاں سامان نباسہ میں جلوں کہ پچھلے جلے ہیں جہاں سامان جو انجیکیٹر ہیں وہ کاکی نیچے ہے جیسے جیسے آپ مانگو ہیلتھ کی مانے جیسے ہوتا ہے نا انفینٹ مرٹی جیسے 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 ایمیمار جلے پوری دیس میں انجیکیٹرز کے آدھار پر اچھاٹے ہیں جس میں سی جنگسید پور کی ایک ہے مہار خان کے جلہ تک 18 جلے ہیں کیونکہ ایک کرائیٹیریہ ہے کہ LWE ڈسٹک وہ بھی ہے یہ LWE ڈسٹک بھی ہے پھر بھاری عدیگاری کے روپ سے نامت کیا گیا ہے ہم لوگوں کا ادیس یہ ہے کہ جلہ میں دیکھیں اور جتنے بھاری سرکار کی جو اسکین چل رہی چل رہی سرکار کے دوارہ جو اسکین چل رہی چل رہی ہے وہ سارے اسکین کس پرکار لاغو ہو رہی ہیں پورے دیش بھر میں ہونے والے سوچتہ سروکشن کو لے کر سبھی نکال تیاریوں میں چھٹ گیا ہے وہیں آدھت پور نگر نگم بھی سوچتہ سروکشن میں رینکنگ کو بہتر کرنے کو لے کر تیاریوں میں جٹا ہوا ہے پر نگر نگم شیطر میں لگا کشڑے کام بار کچھ اور ہی بیان کر رہا ہے دیکھ ایم جی نیوز کے لیے سنتوش کمار کی یہ ریپورٹ پیشلی سوچتہ سروکشن میں آدھت پور نگر نگم شیطر کو نچلا پائیدان سے ہی سنتوش کرنا پڑا تھا اس بار چار جنوری کو پورے دیش بھر میں سوچتہ سروکشن ہوگا اور آدھت پور پیشلے بار کی تلنا میں اس بار اچھا رینک حاصل ہوگا اس لیے وہ تیاریوں میں جٹے ہوئے ہیں شیطر کی جنتہ سے سوچتہ پر وشیش دھیان دینے کا نورود کیا جا رہا ہے بینر پوسٹر کی سہتہ سے لوگوں سے سوچ رہنے کی اپیل کی جا رہی ہے وشیش پدادکاری نے ایم جی نیو سے کہا کہ سوچتہ سے کوئی سمجھ ہوتا نہیں کیا جائے دیکھئے پیشلے سوچتہ سرورکشن میں آدیت پور 133 سوئے ستھان پر تھا ہم لوگ جھار خند میں سب سے واطم کر تھے پر پوری طرح سے ہم لوگ دیکھتے ہوئے کہ اس بار ہم لوگ اس کو ٹھیک کرنے کا پورا پریاز کیے ہیں فیل میں نمبر کمائی تھا ساف سفائی پروپر نہیں تھا یہاں اس بار ہم لوگ جو نمبر آف لیور جو ہے وہ ہم لوگ پورا رکھے ہیں پچھلے بار تیم جون میں کام ہو رہا تھا اس بار ہم نے چھ جون میں کام حالانکہ وشیش پتادیکاری کا دعویٰ کتنا سچ ہوگا یہ تو سمیں ہی بتا پائے گا ہماری ٹیم نے نگر نگم کے ویبن وارڈو کا جائزہ لیا آپ خود دیکھ سکتے ہیں ویبن شیطروں میں فیلے کچھڑوں کے امبار کو پریستیتی خود بیان کر رہی ہے کہ آنے والے سروکشن میں عادد بر سوچتہ کے کس پائے دان پر کابیز ہوگا ان پریستیتی وں اس بار مکھے روپ سے سپیس ریسرچ کو ٹیم رکھا گیا ہے جس میں سیگڑوں بچے اپنی پردیبھا کا پریچھے دیں گے اس کی جانکاری ایک پرچوکار وارتہ کر آیو جکو نے دی چاجہ موٹرز کے وریعے پدادی کاری نے اس سمبند میں میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ ورشوں سے ویلز کا آیو جن کیا جاتا ہے اور جمشد پر شہر میں اس کو لے کر دھوم رہتی ہے اس کا پر دوران کر جائیں گے پدادی کاری کے نصار اس بار سپیس تھیم رکھنے سے چھاتروں کے بھیتر انترکش کو لے جگیا سا زیادہ بڑھے گی اور جس کا بہتر اجھین بے کر پائیں گے جو 30 ایڈیسن میں لوگ جو دیم رکھے ہیں Defying the gravity وہ سماج کے اتھان کے لئے بہت اچھی ہے اور آسا کرتے ہیں کہ ان کا دیم ہے ریلی سفلتہ لائے ہمارے سماج کے لئے اس سال ٹوٹل 30 ایوینٹ ہوگے اور 30 ایوینٹ میں 120 سکول ہمارے جمسیدپور کے 120 سکول کے بچے پارٹسپیٹ کریں گے آہ لازٹ یئر 15 تھوزنڈ آہ فوٹ فال ہوا تھا اس سال 25 تھوزنڈ ایکسپیکٹیڈ بہت نئے جو گیمز اس سال آئے گئے ہیں انترکش اور سپیس کے ریلیٹیڈ جائے اس کے فیلسٹی ہو چاہے مارس کے اوپر ہو تو یہ اچھی سوچ ہے اور ہم آسا کرتے ہیں کہ ہمارے جو آدھتپور کولنی ستھت شری کرشنا نگر میں شری شری رادہ کرشنا مندر میں ستھاپنا دیوست سمہارو کی شروع گروبار سے ہوئی تین دیوست اس دھارمی کا نشتان میں پوجا حون بھوگ ویر ترن آدھی شامل ہے آدھتپور کولنی ستھت شری کرشنا نگر میں شری شری رادہ کرشنا مندر کے تیس پھر ستھاپنا دیوست کے اوسط پر وشال دھارمی کنوشتان کا یوچن کیا جا رہا ہے تین دیوست اس دھارمی کارکرم کشروع ویدوست پوچھا ارشنا ویدک منتروں چار سے پورا علاقہ دھارمی بھکتی رس میں سرابور تھا پنڈی جتن رکمار شاتری جی کے مردیشن تتھا گوائی میں تین دیوست اس دھارمی کنوشتان کو سمپن کروایا جا رہا ہے آدھتپور گمریا شیطروں میں لگے بھاجی امو تتھا بھاجپا کے بینر پوسٹر کو شرارتی تتوہ دوارہ فار دیا گیا ہے اس کے ورود میں بھاجپا کے کارے کرتا آج آدھتپور تھانا پہنچے تتھا دوشیوں کو شنات کر اس پر کاروائی کرنے کی مانگ کی 17 دسمبر کو جمشت پر میں ہونے بھاجی مو کے پردیش کاری سمیتی کی بیٹھ کو لے کر آدھتپور تتھا گمریا میں بھی بینر پوسٹر لگو آیا گیا تھا پر شرارتی تتوہ دوارہ ان بینر پوسٹر کو فار دیا گیا ہے اس دن ناراض بھاجپا کارے کرتا آج آدھتپور تھانا پہنچے تتھا دوشیوں کو CCTV فوٹیج کے ریکارڈ کے تحت شنات کر ان پر اچت کاروائی کی مانگ کی زوران کافی دیر تک آدھت پور تھانے میں گہما گہمی کا ماحول دیکھا گیا جمشت پور کے چاکولیا پرخند ستھت بڑکولا ریلوے فاتک پر ٹریکٹر کو ایکسپریس ٹرین نے آج رون دیا ویسے ٹرین اور ٹریکٹر کی ٹکر ہوتی ہی افرہ تفری مجھ گئی حالانکہ بڑا حادثہ ہوتے 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 ہی ہاتھ ٹل گیا وہیں اس زور دار ٹکر کے بعد ہار ممبئی مین لائن قریب چار گھنٹے تک وادت رہی بتایا جا رہا ہے کہ ٹرین ممبئی سے ہار جا رہی تھی تب اچانک کی آم آدمی پارٹی جمشت پور کے تطویہ ادھان میں پورے پوروے سمبھوم زلے کے سکولوں میں سوچتہ بیان چلایا جائے گا اس کے شروعات گروار کو ان کے دوارہ جمشت پور زلہ مکشالے سے کی گئی زلہ مکشالے پہنچ کر انہوں نے زلے کے اپائیوک سے ملاقات کی ساتھ زلہ مکشالے پریسر سے ہی اس کی شروعات کی گئی اس دوران آگ پارٹی کے زلہ سنیو چک دنیش مہتو نے کہا کہ سرکاری ودیالیوں میں سوچتہ کا کھور ابحاؤ ہے اور پورے زلے کی یہی سمجھ جا ہے صدور ورطی گرامن علاقوں کے سکولوں میں سوچتہ کے نام پر کئی یوج ناؤں پر پیسے خرچ کی جاتے ہیں پرنتو زمینی حقیقت کچھ اور بیان کرتی ہے جس کارن سے آپ پارٹی نے خود ہی یہ بیڑا اٹھا لیا ہے وہی انہوں نے کہا کہ سرکاری سکولوں میں سوچتہ کے علاوے کئی مول بھوت سوویدھاؤں کی بھی کمی ہے جس کو لے کر بھی زلے کے اپای سے مانگ گئی ہے سرکاری بیدھاؤں سوچالہی کا بیوستہ ہے پانی کیا بیوستہ ہے اس سرکاری بیدھاؤں میں نیری چند کرنے جا رہے ہیں سب بی بی سائیوں کے لیے ٹریڈ لائسنس ضروری ہے اس کو لے کر سرائی کلا خر سو چمبر آف کام دوارہ مارواری دھرم شالہ میں ایک دیو سی کیمپ لگایا گیا اس میں لگوک پچاس ویویسائیوں نے آگے دن دیا وہیں سرائی کلا خر سب چمبر آف کام میں کل دائی سو ویویسائی ہیں جن کا ٹریڈ لائسنس بننا ہے وہیں سمبن میں چمبر آف کام کے ماں پیور سے ڈیویسائی سکم کا آیوزن کیا گیا ہے اور دوکان دار کو ایجی پروسس میں لائسنس نیرکت کیا جا رہا ہے سہر میں دوکان دوکان سنکھیا لگ بگ 200 ہے اور آج ہم دوکہ انسار ضرورت مندوں تک ضرورت کے سمیے رکھ مہیاں کرال جانے کے ادیشی سے اس کا آیوزن پرتیگ ورش کیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ شہر کے کینسر پیڑکوں کا چین کر انہیں یہ وقت پردان کی جاتی ہے سماج کے اس اتکرش جدان میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کر ہس ہمارے سمسکر اپرنا میموری اڈرس سورگی اپرنا دیوی کے پھولی تیتی پر ہر سار 12 ڈیسمبر کو ایک بلڈ رویشن کیم اورگنائز کرتے ہیں یہاں سے جو بلڈ کریٹ کرتے ہیں یہ ان لوگ کوئی گریب جو بلڈ خرید نہیں پاتا ہے اس کے بار پیچھلے سال ہم کی تیتان تیل گاندی بلڈ ہس پیل میں ڈرنیٹ کیے جو بلڈ خرید نہیں پاتے ہیں جمشت پور کے مانگو آزاد بستی کے باغان شاہی علاقے میں سابری مسجد کے پاس ان دنوں کشڑوں کا امبار لگا ہوا ہے کانگریس نیتا مولانا انسار نے اس شیدر کا گروبار کو نریشن کیا شیدر میں مکھے سمسیہ نالی کے جام ہونے کا بتایا جا رہا ہے نالی میں گندگی کچھ اس پرکار جم جاتی ہے کہ لوگوں کا جینا یہاں دو بھر ہو گیا ہے کچھ کا نشباد نہیں ہونے سے نالی کے جام ہونے سے لگاتار یہاں کچھ رو کا امبار بڑھتا ہی جا رہا ہے کانگریس نیتا مولانا انسار نے کہا کہ اس کے خلاب آگامی 16 دسمبر کو مانگو اکشیز ویبھاگ میں پردشن کھیا جائے گا ساتھی پوریت روپ سے کاروائی کے مانگ کی جائے یہاں کم سے چار پات دن خریب ہو گئے یہاں بس سواسی لوگ بار بار فون کر رہے شکایت کیا گیا ہے یہ بگان شاہی چھتر ہے یہاں پر جو نالی بنا دیا گیا ہے پانی کا نکاح جائے تمام امبار لگا ہوا ہے پورا کرکٹ پورا بھر چکا ہے اور مجھے اس سے لگتا ہے کہ پانچ چھے مہینے تک ابھی تک کوئی صفحہ نہیں کیا گیا ہے سنیتر کے دن ساڑھے گیارہ بجے ایک ہم یا اپن سوپنگ مانگو اکشت کے دوارہ مانگو اکشت کو دھوم بنگی اگر دس دن کے اندر اس مانگو چھت رہی سمسیہوں کو دون نہیں کیا گیا تو تارہ بندی کیا جائے گا جائے اس کے لیے دوبارہ سے جل جانا پڑے مجھے جارکن پردیش کانگریس پارٹی ویدھان سبھار چناؤ 2019 کی تیاریوں میں چھٹ گئی ہے اس کے پہت زلے کے سبھی کانگریس پدادی کاریوں تتہ کاری کرتا ہوں کے آواز پر کانگریس پارٹی کا چھنڈا لگوایا جا رہا ہے چودہ دسمبر سے اس کے شروعات کانگریس کے پدادی کاریوں نے کی 2019 میں ویدھان سبھار چناؤ کے لیے کانگریس پارٹی کے دوارہ ابھی محنت شروع کر دی گئی ہے کیونکہ پچھلے ویدھان سبھار چناؤں میں جھارکر میں کانگریس کی سٹی کافی خراب تھی جس کارن سے یہ کبائی ابھی سے شروع کر دی گئی ہے سبھی کے آواز پر پارٹی کا چھنڈا لگوایا جا رہا ہے 18 دسمبر تک یہ کاری کرم چلایا جائے گا کاری کرتاؤں کے گھر پر باندھنے کا کاری کرم چل رہا ہے ہمارے ساتھ لگاتا چلی رہنے کے لیے آپ ہمیں یوٹیوب پر ضرور سبسکرائب کریں